ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں سپیشل سیکیورٹی یونٹ ایس ایس یو سیریز کا پارٹ ٹین ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سابقہ پارٹس میں ہم نے پاسٹ پیپرز میں سے ایمپورٹنڈ کوئیسنز کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو اس پارٹ میں بھی ہم انتہائی اہم سوالات کو ڈسکس کریں گے چلتے ہیں کوئیسنز کی جانے اس سے پہلے کے دو سو پچیس سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں سوئی گیس واس ڈسکاورڈی سوئی گیس کو انیس سو بابن میں دریافت کیا گیا سوئی گیس جس جگہ پہ دریافت ہوئی اس جگہ کا نام سوئی ہے پاکستان کا ایک صوبہ ہے جس کا نام بلوچستان ہے صوبہ بلوچستان میں ایک ڈسٹرک ایک زیلہ ہے جسے زیلہ بھوٹی کہا جاتا ہے اس زیلہ میں ایک قصبہ ہے جس کا نام سوئی ہے جہاں پر انیس سو بابن میں سوئی گیس دریافت ہوئی انیس سو بابن میں سوئی گیس کو دریافت کیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس گیس کی کمرشل سپلائی انیس سو پچپن میں شروع کی گئی سینسز مردم شماری کو کہا جاتا ہے پاکستان میں پہلی مردم شماری انیس سو اکاون میں ہوئی ویورز اگر آل آور دی ورڈ دیکھیں پوری دنیا میں جو پہلی مردم شماری ہوئی تھی وہ دو اسوی تو اے ڈی میں ہوئی تھی اس کے بعد اگر آپ برے سگیر پاکو ہند سب کانٹینٹ میں دیکھیں تو برے سگیر پاکو ہند میں جو پہلی مردم شماری کی گئی وہ اٹھارہ سو بہتر میں کی گئی پاکستان ائر فورس کے جو پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف تھے ان کا نام ائر مارشل اسگر خان تھا ائر مارشل اسگر خان 23 جولائی 1957 سے 22 جولائی 1965 تک کمانڈر ان چیف آف ائر فورس رہے اگر آپ اوورال پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف ائر فورس کو دیکھیں تو پہلے کمانڈر ان چیف جو تھے وہ ایلن پیری کین تھے اس کے بعد بھی جو دو تین ائر مارشل آئے وہ بھی گیر مسلم تھے لیکن جو پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف تھے پاکستان ائر فورس کے وہ ائر مارشل اسگر خان تھے بہت سے پیپرز میں یہ کوئیسٹن ریپیٹ ہویا ہے یہ یاد رکھئے گا ویورز اگر آپ SSU سپیشل سیکیورٹی یونٹ کی اس سیریز کو یا ای ٹیسٹی یوٹیوب چینل پر موجود کسی بھی سیریز کو بزریا ڈاک موانا چاہتے ہیں تو ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے اس سیریز کو بزریا ڈاک موانا چاہتے ہیں ہمارا ووٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر درج ہے پہلا نشانے ہیدر کیپٹن محمد سرور کو دیا گیا نشانے ہیدر پاکستان ملٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس ایوارڈ کو سولہ مارچ انیس سو ستاون کو قائم کیا گیا اور سولہ مارچ انیس سو ستاون کو ہی پہلا ایوارڈ کیپٹن محمد سرور کو دیا گیا گویشن نمبر ٹو تھرٹی ویچوہ دا فالوئنگ پلینٹس ہیو نو مون وہ کون سے پلینٹس ہیں سیارے ہیں جہاں پر چاند نہیں ہے مرکری اور وینس یہ دو ایسے پلینٹس ہیں جہاں پر چاند نہیں ہے اس کے علاوہ سٹرن ایسا سیارہ ہے پلینٹ ہے جس میں چاند سب سے زیادہ ہے چاند کی تعداد اس میں ایٹی نائن ہے پلینٹ سٹرن میں ایٹی نائن مونز ہیں جبکہ جوپیٹر میں سیونٹی نائن مونز ہیں ویورز مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیس ٹیک کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے ہر لیٹ ٹیسٹ پیپر کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے وہ کون سا سال ہے جس میں پہلی بار کسی انسان نے چاند پر قدم رکھا نائنٹین سکسٹی نائن انیس سو انتر میں چاند پر پہلی بار کسی انسان نے قدم رکھا یہ بیس جولائی انیس سو انتر کا دن تھا جب ایک امریکن ماہر فلکیات نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا ان چاروں آپشنز میں ریبٹ جو ہے یہ نیلسن منڈیلا کی زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے نیلسن منڈیلا ساب کا ساؤت افریقہ کے صدر رہ چکے ہیں نیلسن منڈیلا کا جو ریال نیم تھا وہ روہی لہا منڈیلا تھا نیلسن جو ہے یہ ان کا نام ان کے ایک ٹیچر نے لکھا رکھا تھا اس کے بعد سے ان کا نام نیلسن منڈیلا پڑ گیا question number 233 what is capital of ghana ghana کا capital دارو الحکومت ایکرا ہے ghana west afrika کی ایک country ہے ghana ایک گریب ملک تھا لیکن recently اس نے کچھ mdgs کو اچیب کیا ہے mdgs means millennium development goals یہ بھی یاد رکھی گئے گئے گھانا concert کئی papers میں پوچھا گیا ہے ghana نے recently کچھ mdgs کو mdgs کو گین کیا ہے جس کے بعد یہ middle income country میں شumار ہوتا ہے mdgs stands for millennium development goals نائجیریا کے دارالحکومت کا نام ابوجہ ہے ابوجہ نائجیریا کا سب سے بڑا شہر بھی ہے نائجیریا ویسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے اگر آپ آئل پروڈیوسک کنٹریز کو دیکھیں گے تو ان میں نائجیریا سر فہرشت ہوگا کیونکہ نائجیریا میں ساؤٹ افریقین کنٹریز میں سب سے زیادہ آئل پایا جاتا ہے سینیگال کے کیپیٹل دارالحکومت کا نام ڈکار ہے ڈکار سینیگال کا کیپیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا شہر بھی ہے سینیگال ویسٹ افریقہ میں باقی ہے سینیگال کی کل آبادی کا نوے فیصد مسلمانوں پر اور دس فیصد کریسچنز پر مشتمل ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا گھر اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ارکم بن ابو ارکم تھا ان کا تعلق قبیلہ مخزوم سے تھا قبیلہ مخزوم قریش کا ایک قبیلہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر تبلیغ پر اسلام قبول کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ چائے جسے پتی کہا جاتا ہے چائنا میں پیدا ہوتی ہے چائنا میں کاشت کی جاتی ہے دوسرے نمبر پر اڈیا میں کاشت کی جاتی ہے تیسے نمبر پر سب سے زیادہ چائے کینیا میں اور چوتھے نمبر پر سری لنکا میں کاشت کی جاتی ہے ان تینوں چاروں ممالک کا جو ایسینڈنگ نمبر ہے یاد رکھیے گا بہت سے پیپرز میں تی پروڈیوزنگ کٹریز کے بارے میں پوچھا گیا ہے question number 238 what is japan's currency نے japan کی currency کا نام yen ہے اس currency کو 10 مئی 1871 1871 میں adopt کیا گیا اور july 1871 میں اس currency yen کو japan میں بقائدہ طور پر نافذ العمل کیا گیا question number 239 steel mill was established in karachi with the assistance of steel mill karachi میں ڈیو ایس ایس آر کے تابون سے تابیر کی گئی ڈیو ایس ایس آر رشیہ کو ہی کہا جاتا ہے روس کا پرانا نام ڈیو ایس ایس آر تھا اس پروجیکٹ steel mills کو بنانے میں روس نے مالی طور پر تابون کیا پاکستان اور روس کے درمیان 1971 میں معایدہ تہہ پایا کہ روس steel mills کی construction میں مالی طور پر معاملت ترہم کرے گا اور یہ steel mill 2 جلائی 1973 کو complete ہوئی اور اس کا ایت ستا کیا گیا question number 240 most important question HC stands for in police department police department میں HC سے head constable کو represent کیا جاتا ہے مختلف abbreviations ہیں جو police department میں use ہوتے ہیں C for constable HC for head constable SI for sub inspector ASI for assistant sub inspector SP for superintendent of police DPO used for district police officer ASP used for assistant superintendent of police and SSP stands for senior superintendent of police یہ کچھ abbreviations ہیں جو مختلف papers میں پوچھے گئے ہیں جو آپ کے ساتھ اس ایک ہی question میں ڈسکس کی ہیں مزید جتنے بھی abbreviations ہیں police department کے انہیں ایک دفعہ ضرور یاد کر لیجئے گا پیپر میں کوئی بھی abbreviations پوچھا جا سکتا ہے question number 241 who was first name prime minister of Pakistan Pakistan کے پہلے نائے prime minister یا deputy prime minister چودری پرویز الہی ہیں چودری پرویز الہی 2012 سے 2013 تک deputy prime minister رہے چودری پرویز الہی پاکستان کے پہلے deputy prime minister ہے ان سے پہلے نہ کوئی deputy وزیراعظم بنایا گیا ہے بنا ہے اور نہ ہی اب تک 2021 تک ان کے بعد کسی کو deputy وزیراعظم بنایا گیا ہے جس طرح پاکستان کے صرف ایک ہی وائس پریزیڈنٹ ہے جن کا نام نور الامین ہے اسی طرح پاکستان کے صرف ایک ہی deputy prime minister ہیں جن کا نام چودری پرویز الہی ہے یہی دو شخصیات ہیں جو ان دو عوضوں پر رہ چکی ہیں اور اس کے بعد اب تک کوئی بھی ان عوضوں پر فائز نہیں ہوا نہ ہی یہ designation یا عوضہ کریئٹ کیا گیا question number 242 who was third governor general of Pakistan most repeated 95% papers میں یہ question repeat ہوا ہے پاکستان کے تیسرے governor general کون تھے پاکستان کے تیسرے governor general کا نام ملک غلام محمد تھا کچھ پیپرز میں پہلا کسی میں دوسرا کسی میں تیسرا اور کسی میں چوتھے governor کا پوچھا گیا ہے اس لئے آپ اس ترتیب کو یاد رکھیں پاکستان کے پہلے governor general قائد اعظم محمد علی جینا تھے دوسرے خاجہ نادم الدین تیسرے ملک غلام محمد اور چوتھے اور آخری governor general major general اسکندر علی مرزا تھے question number 243 which was first democratic president completed five years tenure وہ پہلے کون سے جمہوری صدر ہیں جنہوں نے پانچ سال کا دورانیا پورا کیا عاصف علی زرداری 9 september 2008 سے 9 september 2013 تک پورے پانچ سال صدر پاکستان رہے عاصف علی زرداری کا تعلق پاکستان people's party سے ہے یہ پاکستان کے گیارنے صدر رہ چکے ہیں question number 244 what was the old name of ہیدر آباد ہیدر آباد کا پرانا نام نیرون کوڑ تھا نیرون کوڑ یہ ایک سردار تھا جو اس ایریا میں اس گاؤں میں اس قسمہ میں رہتا تھا جس کے نام پر اس جگہ کا نام نیرون کوڑ رکھا گیا نیرون کوڑ یا ہیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اسے اس دور میں برے سگیر پاکو ہند میں جب پاکستان اور ایڈیا الگ الگ نہیں ہوا تھا اس وقت اسے پیرس آف ہندوستان بھی کہا جاتا تھا یہ نام نیرون کوڑ سترہ سو اٹھ سٹھ میں تبدیل کر کے ہیدر آباد کر دیا گیا اس وقت ایک بادشاہ کہلیں اس وقت تھا ادھر کا اس ایریا کا حکمران تھا جس کا نام ہیدر علی تھا اس کے نام پر اس علاقہ نیرون کوڑ کا نام نیرون کوڑ سے بدل کر ہیدر آباد کیا گیا قویسٹن نمبر 245 اگر ویورز آپ کیرٹیکر جو وزیراعظم آئے ہیں نگران وزیراعظم ان کو بھی کاؤنٹ کریں تو ان کا نمبر 27 ممتہ ہے اگر آپ کیرٹیکر نگران وزیراعظم کو کاؤنٹ نہ کریں تو ان کا جو نمبر ہے وہ چودہ نمبر ہے ان کا تعلق شردار مسعود خان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے سوال نمبر 246 دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے زخائر کس ملک کے پاس ہیں دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے زخائر روس کے پاس ہیں روس تقریب پورے یورپ کو گیس سپلائی کرتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ گیس ایران میں پیدا ہوتی ہے اور ایران دنیا میں سب سے زیادہ گیس برام کرتا ہے روسیہ روس پہلے نمبر پہ ہے پور دوسرے نمبر پر ایران ہے یہ دونوں موالی کیسے ہیں جن میں گیس ایک بہت زیادہ پانٹی میں پیدا ہوتی ہے سوال نمبر 247 دنیا میں سب سے بری بری فوج کس ملک کے پاس ہے دنیا میں سب سے بڑی جو بری فوج ہے وہ چائنہ کے پاس ہے چائنہ کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے جبکہ پاکستان کی آرمی دنیا کی پانچویں بڑی آرمی ہے سوال نمبر 248 پاکستان کی سب سے لمبی سڑک کونسی ہے لونگسٹ روڈ آف پاکستانیز شارعہ کراکرم شارعہ کراکرم پاکستان کی سب سے لمبی سڑک ہے جس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے شارعہ کراکرم کو N5 بھی کہا جاتا ہے اس کو KKH کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سوال نمبر 249 پاکستان کا سب سے زیادہ شایعہ ہونے والا اخبار کون سا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ روزنامہ جنگ شایعہ ہوتا ہے ایک سروے کے مطابق روزنامہ جنگ کی روزانہ کی بنیاد پر ساڑھے آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ پچاس ہزار کاپیز سیل ہوتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اخبارات جس ملک میں شایعہ ہوتے ہیں وہ ملک بھارت ہے ایڈیا سوال نمبر 250 پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ملوڑا ہے یہ جزیرہ کراچی میں واقعہ ہے ویورز اس کے ساتھ ہی میں اجازت دے SSU سپیشل سیکیورٹی یونٹ سیریز کے پارٹ 11 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر ہماری ٹیم کی سٹرگل پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افضائی کے لئے کمنٹ ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 11 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ